اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اگر آپ میں چینل پر نئے ہیں تو کانیلی چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آئندہ آنے ملی اپڈیٹ آپ تک بربط پہنچ سکے اور ویڈیو کو فل وچ کیجئے گا میری کوشی ہوتی ہے ریکشن شوٹ ہو پوائنٹ ہو پوائنٹ ہو اچھا جی کل جو ہے وہ تاہیہ سسٹر کیک لائیو ہوتی ہے اس میں جو دیسی آتے ہیں اور جو ساری مافی تلافی ہوتی ہے اس پہ آج میں یہ پوائنٹ رکھوں گی اور ایک پوائنٹ میں رکھوں گی کہ سوفیر اپڈیٹ دیکھئے سب سے پہلی بات یہ کہ جہاں تک مافی تلافی کی بات ہے اور جہاں تک یہ ساری چیزیں جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے اس کا اختیار جو ہے نا وہ ستارہ یاسین رکھتی ہے نہ کہ ستارہ یاسین کے علاوہ کوئی اور اس چیز کا اختیار رکھتا ہے یا ستارہ کے سبسکرائبر اختیار رکھتے ہیں جنہوں نے ستارہ یاسین کے ساتھ شروع سے اس کانروورسی میں رہے ہیں اس کے ساتھ دروہیں ہیں اس کے ساتھ اس کے درد کو محسوس کیا ہے تو وہ لوگ اس کا اختیار رکھتے ہیں اس کا اختیار میں آپ یا کوئی اور نہیں رکھتا ہم ہم ریاکشن چینل والے اس چیز کا اختیار نہیں رکھتے لیکن ہاں اپنی پوائنٹ آف یو اپنی رائد کا ضرور اظہار کر سکتے ہیں تو میرے آج کا ویڈیو اس کا تین پوائنٹ ہے ایک تو مافی تلافی کیا ہو رہی ہے کس طرح سے ہو رہی ہے کیسز اور سوفیر اپ ڈیٹ آپ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو بھرے مجمع میں ننگا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بندہ آکے آپ سے مافی مانگتا اور آپ اسے ماف کر دیتے ہیں لیکن وہ جو آپ کی عزت گئی ہوتی ہے وہ واپس نہیں آتی یہاں پہ اگر مافی کی بات ہو رہی ہے تو میں کہتی ہوں سب کو ماف کر دو پھر آپ اس بیوو کو بھی ماف کر دو پھر اس بیوٹی ویلاغر کو بھی ماف کر دو پھر آپ دیسی کو بھی ماف کر دو پھر آپ نے لیڈر نمبر ون کو تو ماف کر دیا ہے وہ لائیوو میں بیٹ رہی ہے پھر آپ ہر کسی کو ماف کر دو اور بس پھر یہی رکھو نا کہ آپ بس آپ ماف کر دیا کرو کیونکہ آپ نے کوئی اگزیمپل سیٹ ہی نہیں کرنی ہے آپ نے کوئی ایک ایسی چیز دیکھے ستا یا سنگی اس کانٹروبرسی کے ساتھ لوگ کیوں جڑے تھے وہ اس لیے جڑے تھے کہ ایک عورت کو جو ہے بھرے مجمع میں اس کو زلیل کیا جا رہا تھا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک موب بنا کے جو ہے نا اس کی بیزتی کی جا رہی تھی آپ شبو کو بھی ماف کر دیں ایک کام کریں آپ سب کو ماف کر دیں دنیا جہان میں ہر کسی کو ماف کر دیں کیونکہ ستارہ یاسیم ہی تو تھی اس نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ زیادہ کیا ہوا تھا اس نے اپنا بالی کاتے تھے آنکھیں آئی بروز ہی موندی تھی اور اس کے علاوہ اس کے بچی کو نہ جائے اس ہی کہا گیا تھا اور کیا ہوا تھا اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا یہ جو دیسی صاحب ہیں ان کے بارے میں میں کچھ ہسٹری یاد دلا دی چلوں کہ یہ وہ شخص ہے جو اس اعجاز کے ساتھ تعلقات میں رکھے تھے جو کیا کلیم کرتا ہے یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں انہوں نے اس کے ساتھ تعلق کیا انہوں نے اجگر کے ساتھ تعلق کیا انہوں نے نینو کے ساتھ تعلق کیا ان سب کے ساتھ تعلقات بنا کر ان سب کے ساتھ جو یہ بات کرتے تھے اور پھر ستارہ کے جو ہے اس کے خلاف یہ چیزیں یوز کی گئیں اس کی ایک اس کی ممکری کی گئی اس کا آپ کو یاد ہوگا ان کی چینل پر شاید اب بھی وہ ویڈیو پڑھی ہو کہ وہ جو نہانے والی جو تھی پائپ سے نہانے والی ویڈیو اس کی ممکری کی گئی تھی تو ہم کیسے بھلا دیں یہ ساری باتیں یہ بات میں تائرہ سسٹر سے ریکویسٹ کروں گی پلیز تائرہ سسٹر آپ کیسے انسان کو کہہ سکتی ہیں کہ ماف کر دیں ہم نہیں چاہتے کہ اس کو ماف کر دیں یہ تو آج چلیں گے اس دیسی کا تو سوفیر اپ ڈیٹ ہو گیا خلق کو کوئی دوسرا بندہ کھڑے ہو گے اسی طرح یوٹیوبر پر جو ہے وہ باتیں کرے گا اور اس کے بعد اس کو ماف کر دیا جائے گا یہ انصاف ہے یہ انصاف کی بات ہے اس کے بعد یہ دیسی صاحب کہتے ہیں ہمیں یوٹیوب کی اویرنس کے بارے میں بتائے گا کہ یوٹیوب میں جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے یعنی ایک دونی چار دونی جو ہے آٹ ہوتے ہیں تو بھائی صاحب یہ بات آپ کو سب پہلے پتا تھی آپ کوئی ننے بچے کوکاکے نہیں ہیں جو آپ کو یہ نہیں پتا کہ یوٹیوب کا کیا استعمال ہوتا ہے اور ایف آئی اے کا کیا ایکشنز ہوتے ہیں ایف آئی اے کے کیا ایس او پیز ہوتے ہیں یا یوٹیوب پہ آپ کے کام کرنے کے کیا ایس او پیز ہوتے ہیں آپ کو یہ بات نہیں پتا آپ نے تو بلکہ ستارہ پہ کیس کیا تھا آپ کو یاد ہے وہ آپ نے وہاں پہ بڑی جو ہے یاز رامی صاحب اور یہ سب لوگ جو ہیں آپ لوگ لائیوے وغیرہ یہ سب چلا رہے تھے اور آپ بھی ان کے اگنس آئے تھے آپ نے ستارہ پہ کیس کیا تھا کہ یہ کونٹنٹ لے کر آئی ہیں یہ دونوں بہنگی لے کر آئی ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کو پتا تھی یہ سب چیزیں آپ اتنے ننے بچے نہ بنیں کہ آپ کو یہ پتا نہیں تھا اور آپ کو جو ہے ایف آئی اے نے یہ سمجھا دیا کہ بھائی اب مت کرنا ایسا کچھ نہیں ہے میں ستارہ سے یہ ہی کہوں گے ستارہ یار پلیز اگر آپ اسی طرح سب کو ماف کر رہے ہیں تو یار پھر آپ انصاف بی بی کو بھی ماف کر دیں اس سے تو آپ کا خون کا رشتہ ہے بھائی اس کو بھی ماف کر دیں اس نے تو آپ کو گالیاں بھی نہیں دیں ہیں اگر مافی کرنی ہے اگر آپ میٹ اپ پہ اس بندے سے بھی میٹ اپ رکھیں گی یا اس بندے کو بھی بلائیں گے اور کہیں گے کہ ماف کر دیں تو پھر ماف کر دیا جائے آپ کیا بھول گئے ساجد کو کس طرح سے یہ بندہ گالیاں دیتا تھا یار آپ میں سے سمجھ نہیں آتا ہے کیسے پینل اس پر بٹھا دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو کیوں بٹھایا جاتا ہے لیڈر نمبر ون میں آج بھی اس عورت کو غلطی کہوں گے میں نہیں جس طرح سے اس نے گالیاں دی ستارہ کو ایک دفعہ اگر کوئی آپ کو گالی دے دے ایک دفعہ اگر آپ کی کوئی عزت اتار دے تو بس پھر میرا تو یہی اصول ہے کہ زندگی بھر آپ اس کو ٹھیک ہے آپ ماف کر دیں لیکن بھولے نہیں بھولے نہیں کہ اس نے کیا کیا تھا اس نے کس طرح کی حرکتیں کی تھی یہ سارا جو ہے دیسی کا کیا گیم تھا کس طرح سے وہ جو ہے پہلے ستارہ کے ساتھ آیا پھر ستارہ سے شاوٹ آؤٹ مانگا ستارہ نے شاوٹ آؤٹ نہیں دیا کس طرح سے بیٹھ کے لائیو میں وہ ستارہ یاسین کو بلاتا کہ آؤ مجھے شاوٹ آؤٹ دو اور جب اس نے شاوٹ آؤٹ نہیں دیا تو اس نے یہ کرنامے کی ہیں ساری ویڈیوز جو ہے اس نے بنائی ہے ستارہ یاسین کے خلاف اب میں بات کرتی ہوں کیس کی کہاں ہیں وہ کیسز کیوں نہیں ہو رہے وہ کیسز کب ہوں گے وہ کیسز اور کس پہ کی ہیں وہ کیسز بتائیں بھئی آپ لوگ ہمیں جواب دیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ ستارہ یاسین کو فیور کر رہے ہیں یا ستارہ یاسین سے پیار کر رہے ہیں محبت کر رہے ہیں اس آسرے پر کہ ستارہ یاسین کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آئندہ کسی عورت کے ساتھ نہ ہو اللہ نہ کرے کہ یوٹیوب پہ کسی اور عورت کے ساتھ ہو تو وہ کیسز کیوں نہیں ہوئے یہ تو سب کو ماف کیا جا رہے ہیں مافی مافی پہ مافی ان کو بلاتے ہیں میرے خلال سے دو تین ان کا ان کے sopire اپ ڈیٹ کیے جاتے ہیں سب نینو بھی آکے مافی مانگ لیتی ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں ہم جھوٹے تھے ہم سچے تھے اس طرح سے نہیں ہوتا یہ انصاف کا تقاضی نہیں ہے انصاف کا تقاضی ہے پورے کیے جائیں ان سے چینل ان کو کیوں دیا جاتے ہیں وہ بھی کہنے کہ چینل ریکوور ہو گیا نینو بھی چینل چھا رہی ہے کیوں دیا جاتے ہیں ان کو چینل ان سے چینل لے لینے چاہیے ان کو یوٹیوب پر بین کرنا چاہیے میں شروع سے ایک ہی بات کروں کوئی تو فضا دیں چلیں آپ جیل نہیں دیتے ہمنیٹرین بیسس پہ کہ کسی کے بچے ہیں کیا ہے یہ کوئی پریگننٹ ہے کسی کا بچہ ہونے والا ہے کسی کے بچے ہیں کسی کا کچھ ہے کچھ ہے تو آپ ان کو کم از کم یوٹیوب پہ تو بین کریں نا اتنا تو کریں نا کہ ان کو پینل پر بٹھا کے ان سے لوگوں کو کہا جائے کہ ان کو ماف کر دیا جائے نہیں I'm sorry میں اس بات کے بالکل ایسی مافی نہیں دینی چاہیے لوگوں کو کیوں دیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ نہیں ہونے چاہیے یہ تو پھر یہ اسی طرح کا معاملہ ہوا نا کہ کل کو کوئی بھی اٹھ کے اور بھی باتیں کرے گا ستارہ کے خلاف اور ہم کیا کر سکتے ہیں بعد میں ان کو جو بلا کے سمجھایا جائے گا ان کا سافسر اپ ڈیٹ کیا جائے گا ان سے کہا جائے گا کہ آپ بھائی ختم کریں ختم کریں مافی تلافی کریں اور آگے بڑھیں اس کو کیا کریں اس بچارے کو جان سے مار دیں کیا 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 اس نے ستارہ کو تو گالیاں دی ہیں ستارہ کی ماں کو بلو رانی تو بولا ہے ستارہ کی ماں کو گالیاں دی ہیں ستارہ کے بچوں کو ناجائز ہی تو بولا ہے اور کیا کیا ہے اس نے یہ تو اتنا چننا کھاکا ہے کہ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے یہ چیزوں کا یہ بس بول دیتا ہے بس دو بیک لگا کے کچھ بھی بخواس کر دیتا ہے یوٹیوب پہ آپ سب کو ماف کر دیں کام کریں سب کو ماف کر دیں بیو کو بھی ماف کر دیں بیو سے بھی میٹ اپ رکھ لیں بیو سے بھی ملنے اور بیوٹی ویلوگر کو بھی ماف کر دیا ہے اس کو بھی ماف کر دیا ہے سب کو جو ہے ماف کر دیا جائے یوٹیوب پہ جو ہے وہ کھلہ میدان چھوڑ دیا جائے آئندہ آکے کسی کے اوپر بھی کسی کو جو بھی بہتان لگانا ہے جو بھیلزمات لگانا ہے وہ لگائے ہی کھلی آزادی ہے بھائی جنگل کا قانون ہے جس کی لاتھی اس کی بہیںenas ہے کیونکہ ہمیں یہی نظر آ رہا ہے ستارہ کو میں کہوں گے ستارہ آپ اپنی زندگی کے اچھے پورے کے فیصلے خود کر سکتی ہیں کیا ہو گیا ستارہ آپ کو کس طرح سے کیسی ہو گئی ہیں ایسی تو نہیں تھی آپ کس طرح سے آپ نے ون ملین سبسکرائبرز کا چینل کھڑا کیا ہے آپ کی سبسکرائبرز نراض ہیں آپ کی سبسکرائبرز میں کمنٹ پڑھے تھی بہت زیادہ نراض ہیں وہ بالکل نہیں چاہتے کہ آپ دیسی کو ماس کریں وہ بالکل نہیں چاہتے کہ آپ دیسی سے میٹ اپ رکھیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جنہوں نے آپ کو گالی دی جنہوں نے آپ کے بچوں کو برا کہا آپ ان کو معاف کر دیں معاف کر دیں بھولیں مت لیکن ان سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ سے یہی درخواست کروں گی پلیس ستارہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں اپنی چیزیں خود دیکھیں اپنے کام آپ خود کریں اور میں تارہ سسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گی پلیس ستارہ سسٹر آپ بلکل بھی ایسے لوگوں کو معافی کے لائک نہیں ہوتے ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ دوبارہ سے نہیں بٹھایا جاتا یہ لوگ بہت بھی خطرناک قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہاں کل کو کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ایف آئی اے میں کے لوگوں سے بھی میں اپیل کروں گی کہ ایسے لوگوں کو کم از کم کم از کم اتنی سزا ضرور دی جائے کہ ان کو لائف ٹائم یوٹیوب سے بین کر دیا جائے جبکہ ان کو کچھ معلوم نہیں ہے یوٹیوب کے کیا اصول ہیں یوٹیوب کس طرح سے چلایا جاتا ہے انہیں سب معلوم ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا نہیں جی انہیں سب معلوم ہیں یہ سب پڑھے پڑھائے لوگ آئے تھے جنہوں نے ایک موب ایکٹویٹی کر کے ستارہ کو حراسہ کیا تھا ستارہ کو اتنا مجبور کر دیا تھا کہ ستارہ اپنی زندگی ختم کرنے کے دیانے پہ تھی تو میں یہی کہوں گی کہ پلیز آپ کیسز کی فائز اب بند کر دیں کیونکہ یہاں پہ تو مافی تلافی کا جو ہے سلسلہ شروع ہو گیا ہے اب کوئی کیسز نہیں ہوں گے اب کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا بس دو چار ان کو باتیں کی جائیں گی اور ان سے مافیا منگوالی جائیں گے یوٹیوب پہ آکے سے زیادہ کوئی سزا جزا کا قانون یہاں پہ نہیں ہوگا اور ہمارے انڈین بہن بھائی بھی جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی بہت مایوس ہیں کوئی انتہا مایوس ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ سزا جزا کا یہاں پہ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے یہاں پہ بس ایک ہی چلتا ہے کہ آپ ماف کر دیں بہرحال آج تک کے لئے اتنا ہی ویڈیو پسند آئے ہو تو چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے تینکیو سو مچ فور ووچنگ اللہ حافظ تینکیو سو مچ فور ویڈیو پسند آئے ہو